کیسے چل رہا کھیتی کسانی اس وقت یہ کھیتی کسانی تو ٹھیک ہے لیکن ڈائی کی مہنگائی ڈیجل کی مہنگائی مہنگائی بھی بہت ہے کسان کو انکمی کاؤں ہیں مجدوری اچھی ہے اس سے تو مجدوری کر لیں وہ بہتر ہے گنے پہ پانچ سال میں ماتر بیس روپے انہوں نے بڑھائیں جبکہ اور ویرہ ہر مطلب اس میں سال میں دس بیس روپے بڑھ جا کرے انہوں نے بھاجپا والوں نے چار پانچ سال میں بیس روپے بڑھائیں اور ڈائی کا کٹہ پانچ سال میں ڈیڑھ گنا ہو گیا یوریا کا کٹہ ڈیڑھ گنا ہو گیا پہلے پچاس کلو کا کٹہ پیس آلیس کلو کا سرکار تو دعویٰ کرتی جسے دعویٰ پہلے کیا تھا کہ بھائی ہم کسانوں کے آئے دوگنی کریں گے کیا آئے دوگنی نہیں ہے تک نہیں کریں گے کیونکہ کسان کی سب جمین کو ختم کروا دیں گے کسان آتمہتیا کر کے مر جائے گا پھر آئے تک نہیں ہو جائے گی کیونکہ کسان کے تو یہ بلکل ویروتی ہیں بلکل ویروتی چل لیں ملتے بھائی ان کا مقصد تو یوں ہے کسان تو کسان نہیں چھوڑکا جمینوں کو فیکٹری والوں کو دید دے گا اور اپنے گھر بیٹھ جائے ملدور بن جائے کسان کا بیٹا اس میں آرمی میں چلا جاتا تھا انہوں نے اگنی بیر ایک یوجنا چلا کے چار سال کی کر دی باتو چار سال میں کیا کرے گا بچہ اس کے بعد اب ایک بات ہے یہ آپ یہ سانسد بیدھایا بن جاوے ہیں ان کی دو دلہ پانچ سال بعد ان کی جو ہے پینسن ہو جائے اور اگنی بیر مطلب یہ کر کے انہوں نے ساری ان کی پینسن بھی ختم کر دی تین بار دی تین بار پینسن لیں اگر یہ پالی آمنٹ کے میمبر یا بیدان سوا کے تین بار دی تین ہی پینسن ملیں گی یہاں ایک بھی ختم کر دی ساٹھ سال آدم جو ہمارا لڑکا بورڈر پر لڑنے جاویا اس کی تو چار سال کی نوگری کر دی پینسن کر دی ختم یہ نیتا پاس سال بنکا ہے کیونکہ یہ تو سارے ویدیسوں میں گولی چلا کام ہیں تو ان کو پینسن بھی ملے گی پینسن بھی تین بار بننگے تو تین ہی بار ملے گی اور تنخواہ بھی ملے گی کیونکہ یہ زیادہ کام کر رہا ہے اور فوجی بیچارے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ انہوں کے چار سال میں اپنا ختم کر دو جو اور ابھی سماپ کر دیا انہوں نے جو شہید ہو جاتا تھا کوئی بھی تو وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے شہید کا درجہ نہیں ملے گا انہیں تو بتائے ایک ہم نے اور چیز سنی آپ لوگ کھیتی کسانی کی بات کر رہا تو بڑا اندولن کسان اندولن وغیرہ ہوا اس کو دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہوگا جائر سی بات ہے تو اس اندولن کے بارے ہم کیا سوچتے ہیں ایسا ہے وہ اندولن کسان ہی کر رہے ہیں جب کسان کی انہوں نے آئے دوگنی کرنے کا وائدہ کیا تھا فرج کرو ہم گنہ ہی بہتے ہیں گنے پہ پانچ سال میں بیس روپے بڑھنا تک کیسی مطلب آمدہ ہو جائے گی کتنی آمدہ دونی ہو جائے گی ڈائی یوریا جی جی ہاں کوئی سرویس نہیں کرتا سب کھیتی کرتے ہیں سب کسان ہیں آجی مطلب آئے دوگنی آپ کو سمجھائی ہے کیا ہونا چاہیے کسانوں کے لیے جیسے آدار پہ جیسے آدار پہ ایک آدمی سرکاری نوکری کرے اور اس کی تنکہ بڑھتی ہے پر سال جتنی تنکہ بڑھتی ہے اتنی کسان کا بڑھا دیا جا اپنے آپ آئے کا پتہ ہو جائے گی بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسان جو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساری پوری کر دی جائیں گی تو پھر آم آدمی بوڑھ بڑھے گا مہنگائی پڑھے گی آن آج مہنگا ہو جائے گا ساری پورٹروں پر نہ بڑھتا ساری پورٹروں پر نہ بڑھتا یہ جو بیک ٹانگ ہے لیپٹس لگا میں ہے کسی نے پیجا کمپنی ہے اس سے جا گا بوجھا کہ اس کے وجہ سے بھی لوڑ پڑھے گا یا کسی نے سابون بنانے والی کمپنی ہے سرب بنانے والی کمپنی ہے اور میٹریل جو ہم یوز کر رہے ہیں کپڑا خریدنے کپڑے والی کمپنی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کپڑا مہنگا ہوگا تو مہنگائی بڑھ جائے گی کسان کے اتفادن سے مہنگائی بڑھ جائے گی اور جبکہ کسان آدمی بھوکا مر رہا ہے کسان پہ نہ تو کپڑا ہے نہ پڑھانے کو بچے اگر یوں راسن پھری کا نہ ملے تو کسان آتمتیا کرنے لگے گا بس یوں مالو اس میں مالو کی راسن کا پھری کا بنکہ اور یہ چاہتے بھی ہوئی ہیں کہ کسان ایسے ہی رہنا چاہیے کیونکہ زیادہ سکشم ہوگا بھکمانگے پیدا بھولا لین میں لگو انگے سے رات سنڈل لو انگے لین میں لگو اپنا علاج کروالو مہ مفت کا علاج کروالو بھائی اسے سکشم بناو نا ہر آدمی کو یہ نکم میں کیوں پیدا کرنے سکشم کو اسے بنیں گے سکشم اسے بنیں گے ان کو ہلا دیا جاو ہے ان کے مال کا ریٹ دیا جاو ہے بھائی آپ ایک بات پتہو میرا نا جا ہے پچیسٹو روپیا میں دو آجار روپیا میں بکھ لیا ایک کنٹل بکھا ایک کنٹل ایک پریوار کھا ہے تین مہینے میں تین مہینے میں دائی آجار روپیا دین میں ایسی کی تایسی ہوگی تنکہ لے راست ایک لاکھ روپیا ڈیڑھ لاکھ روپیا نیتا جی کی تنکہ آر سال بڑھ جا کسان کے چار سال میں پاس سال میں بڑھنے مہینے میں دیوانے میں ڈیڑھ لیا مہینے میں ڈیڑھ لیا کسان کا اتبازن ہے جو مہینے ہو رہی ہے اس کا نسار ہی اس کا ریٹ بڑھنا چاہیے اسی سے اُس کا وکا سمبھا ہے اگلی سگلے انگریمنٹ لگاو جیسے سگلی تنکہوں پر انگریمنٹ لگاو آپ مہینگای باتتے لگاو ایسی کسان کے پر لگا دو ایک پھرہ ریٹ مکرر کر دو خلال کے ساتھ میں 30 سو روپے ہیں اب ہر سال جو ہممیں گونتا جوڑے گا جسنا انکریمنٹ لاغ گو دے گا گننے پہ بھی ہو جائے گا گےوں پہ بھی ہو جائے گا چاول پہ بھی ہو جائے گا سب سے ہوجی پہ بھی ہو جائے گا سب پہ ہو جائے گا اور جب تمôn تندھے روپے لے گے خرچ کیوں کھوکے لے گے پچاس آزار ہی تے بچائے گا یا دیر کے دیر تم بچالو پچیس ہزار میں تمہارا جوگار چل جا کے سکلا سوالاک تم بچا کے رکھتے ہیں یہاں میں جوگار چلے گا جو دیر لاغ روپے میں بولت ایکٹر بھی چھئی ہے بگی بھی چھئی ہے پوہ بھی چھئی ہے ڈیجل بھی چھئی ہے پیٹرول بھی چھئی ہے ہماری سب سے زیادہ مانڈیوں میں کیا چلے ہیں مس پی کی جو بڑی بات ہوتی ہے مس پی کی بات ہی ہے ٹیس سو روپے کا ریٹ ہے مانڈی میں گیوں کا ریٹ تھیس سو روپ ہے کیس چیز کا گیوں کا آپ گیوں ہی آنے والا آنا لاغت کتنی ہو لگتی اس میں لاغت پچیس سو صحیح بتا رہے ہیں گا صحیح بتا رہے ہیں لاغت پچیس سو تو نقصان ہے بیجرہ ہیں بھرکول کیوں نہ نقصان بھی کھا گا نقصان گھر میں رکھے گے اگر آپ نے کسی سے پیسہ لے کے کھیت میں لگایا ہے اور ہم نے جو اپنا پروڈکشن ہے ایک چیز اور آج کسان کے پاس ہے گورنمنٹ کا تیس سو اسی ہے تیس سو قریب ریٹ ہے اس پر گہنو جو مارکیٹ میں بک رہا ہے لیکن وہ گہنو کسان کا بکنے کے بعد ساتھ ایس سو اٹھ ایس سو کیسے بجار میں ریٹ ہو جائے گا پھر جب کسان کے پاس نہیں رہے گا پھر کیسے ریٹ پڑسا اس پر نینترن کیوں نہیں ہے سرکار کا سب سے بڑی سمسیے ہیں آ رہی ہے